محمد آمیر وحاب ریاض اور عاصف علی ٹیم میں شامل پندرہ رکنی سکوٹ میں فقر زمان امام الحق بابر اعظم کپتان سرپراز احمد محمد حفیظ شیب ملک حاری سوہیل شاہین شاہ آفریدی شاداب خان اماد وسیم حسن علی اور محمد دستین شامل ہیں چیف سیلیکٹر انزوام الحق کہتے ہیں کہ وحاب ریاض کو انگلین میں گیند کرنے کا بہت تجربہ ہے انہیں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریورس سونگ اچھی کرتے ہیں محمد آمیر اور وحاب ریاض کی شکل میں تجربے کا اضافہ ہوگا عابد علی کو باہر کرنا اتنا آسان نہیں تھا عاصف علی کو عابد علی پر ان کی پاور ہٹنگ کی وجہ سے فوقیہ دی گئی ویکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان عابد علی اور فہیم اسچوف بیک آپ کے طور پر انگلین میں ہی رہیں گے مسلم لیگ نون کی پارٹی خیادت کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنما شریک حکومت مخالف اعتجاج اور معاشی صورتحال پر غور مریم نواز کہتی ہیں کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالا دستی سے ہی ملک چلے گا وزیراعظم کے پاس اب جھوڑ بولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا آل عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی دوبارہ درخواست زمانت دائر اسلامباد ہائی کورٹ نے طبی بنیاد پر زمانت کی درخواست دائر کی گئی درخواست میں چیرمن نیبا اور سپریڈنٹن کورٹ لکپت جیل کو فریق بنایا گیا ہے جیل میں جان کو شدید خطرات ہیں درخواست میں موقف پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ حلف لیا تھا جمہوریت کی خاطر حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دیں گے چاہتے تھے جمہوریت کی ٹوٹی پوٹی گاڑی چلتی رہے معیشت سے اس کیا لے لے کر مر رہی ہے ڈالر ملکی تاریخ کی بلند درید سطح پر پہنچ گیا کوئی معاشی سمت نہیں غیر یقینی سورتحال قوم کے لیے زہر قاتل ہے خرشید چہہنے معیشت کی خراب سورتحال کو حکومت کی ناکامی خراب دے دیا کہا آپوزیشن کے لیے ایک پیچ پر ہونے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے ماضی میں بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے بنتا تھا اب ملک کا بجٹ آئی ایم ایف خود بنا رہی ہے وزیر ریلوے کی تنقیدی ٹرین اوپوزیشن پر چڑھ دوڑی کہا ملک میں مہنگائی صادق حکمرانوں کی وجہ سے ہے ان کے پاس مہنگائی میں کمی کی تجویز ہے تو ہمیں دیں ہمارے چہروں پر گھبراہت نہیں گھبرا وہی رہے ہیں جو این آر او کے گندے انڈے ہیں عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں این آر او نہیں دوں گا معاون خصوصی طرح فردوس آشق آوان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لکھ کو عوام کا نہیں اختیار کا درد ہے کرپشن کی سیاست سے اپوزیشن کا دامن داغدار ہے یہ لوگ اس مو سے عوام کی بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو مقروس کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی ملاقات صوبے میں امن عمان کی سورتحال بہتر بنانے سے متعلق اقدامات پر گفتگو سیکیورٹی سورتحال کی مزید بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے پر اتفاق عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی قانون ہاتھ میں لینے والے اناصر کے خلاف کارروائی ہوگی سپریم کورٹ میں پی آئی اے ائر ہوسٹیس کی جاری ڈگری کیس کی ثبات پی آئی اے کے آٹھ ملازمین کی نظر سانی اور متفرخ درخواستیں خارج جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ عدالت اپنے فیصلے پر کیا نظر سانی کرے کیوں نہ جاری ڈگری والوں کے خلاف اندلاج مقدمہ کا حکم دیں سپریم کورٹ کا مزاق بنایا ہوا ہے عدالت کا عدب اور احترام رہا ہی نہیں گل گیت بلدستان کی آئینی حیثیت سے متعلق اس کی سما جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے قانون میں کچھ ترامیم تجویز کی ہے گل گیت بلدستان سے متعلق حکومتی موقف فاضح نہیں ہے گل گیت بلدستان کی آئینی حیثیت سے متعلق وفاقی حکومت سے رائے طلب سماعت عدید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی لاہور میں جاری اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ کو ایک اور جھٹکہ اورنج ٹرین کے سیول ورکس پر دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی مگر کام مکمل نہ ہو سکا سپریم کورٹ نے بیس میں تک منصوبے کا سیول ورک مکمل کرنے کا ٹاسک دیا تھا ڈالر کی اڑان جاری ایٹر بینک میں ڈالر مزید کیانوے پیسے مہنگا ایک سو اٹھالیس روپے اٹھتر پیسے کا ہو گیا سٹاک ایکچینج میں بھی شدید مندی کا رجحان ہنڈیڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی انڈیکس باتیس ہزار تین سو باوند کی سطح پر پہنچ گیا آئندہ دو ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے تا ماہرین کے مطابق شہر احسود میں اضافے کا امکان ہے کاروباری لاغت اور حکومتی قرضوں میں اضافہ ہوگا بشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے سرکاری ہسپتالہ میں ڈاکٹرز کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے علاوہ تمام ہسپتالوں میں اوپیڈیز بند مریضوں کو سخت مشکلات کا ساندھا وزیراعلا محمود خان اور ڈاکٹرز کے درمیان مذاکرات کل متوقع ڈاکٹرز کاؤنسل نے بھی ریزا بندی ظاہر کر دی وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا پانچ نکاتی ایجنڈا زیرے غور آئے گا اوپوزیشن کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک پر بھی غور ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توسیق کر جائے گی وزارت ہیلت کا پولیو کے سترہ کیسز رونما ہونے کے بعد جون سے دسمبر تک انصدادے پولیو وہیم ہر ماہ شروع کرنے کا فیصلہ بچوں کو قطرے نہ پلانے والے خاندان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گریفتاری کی جائے گی خوم ایک ٹریکٹیم کے جارے مزاج بلے باز آصف علی کی بیٹی انتقال کر گئی آصف علی کی بیٹی کینسر میں مبتلا تھی اور کئی ماہ سے امریکہ میں زیرہ علاج تھی ٹریکٹر شاداپ خان اور دیگر کھلاریوں کا بھی آصف علی کی بیٹی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیراعظم امران خان کا ایک ٹریکٹر آصف علی کی بیٹی کی وفات پر اظہار تازیت اہل خانہ سے دلی افسوس کا اظہار وزیراعلا پنجاب اسپان بزدار کبھی ٹریکٹر آصف علی کی بیٹی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار غمزادہ خاندان سے دلی ہمدردیو اور تازیت امریکہ کی پھر ایران کو دھنکی سرر ٹرم کا کہنا ہے کہ آئندہ کبھی امریکہ کو نہ دھمکانا اگر ایران جنگ چاہتا ہے تو اس کا نتیجہ ایران کا خاتمہ ہوگا ایرانی وزیر خارجہ کا جوابی وار کہا کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ وہ ہمارا سامنا کرے گا مانچیسٹر ائرپورٹ پر بجلی کی فراہبی منقطع تیاروں کی ریفیولنگ میں مشکلات چوالیس پرواز منسوخ پینتالیس کا رخ مور دیا گیا پی آئی اے کے پرواز بھی اڑا نہ بھر سکی ایرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک تیرہ ہزار مسافر متاثر ہوئے ہیں اور بھارت کے آم انتخابات کا آخری مرحلہ ختم ہونے کے بعد ایگزیٹ پولس چاری بارتی وزیراعظم ورندر موڈی اور اس کے اتحادیوں کی جیت کی پیش گئی ہیڈ لائنس آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد موسیقی